پاکستان کی معروف ادھاکارہ سنہ جوید ان دنوں میک اپ آرٹس کی جانب سے لگائے جانے والے الزمات کی ضد میں ہیں آئے روز سنہ جوید سے متعلق نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں ایسا ہی ایک دعویٰ اب پاکستان کے معروف میک اپ آرٹس واجد خان کی جانب سے سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ادھاکارہ کے برے رویے کے باعث ملا ہوا پرجٹ چھن جانے کا انکشاف کیا ہے واجد خان نے انسٹاگرام پر ایک طویل پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے متعلق بات کی انہوں نے لکھا کہ میں عام طور پر ایسے مسائل سے دور رہتا ہوں کیونکہ میں اپنے سٹارز کی طرح کسی کو نیچہ نہیں دکھانا چاہتا لیکن سنہ جوید کے بارے میں سن کر ہرانگی نہیں ہوئی کیونکہ یہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر فرد کے لیے بار بار کا مسئلہ رہا ہے واجد خان نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ میرے برینڈ کو ایک پروجیکٹ کے لیے بطور میک اپ آرٹس سائن کیا گیا اور جب میں ان کا میک اپ کر رہا تھا میں نے انہیں سکرین پر بہتر نظر آنے کے لیے کچھ مشورے دیئے میک اپ آرٹس نے لکھا کہ میں انہی آئیڈیاز کے ساتھ پاکستان امریکہ اور بھارت میں بھی بڑی سکرین کی ادھکاروں کے ساتھ کام کیا ہے واجد خان اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سنا جوید پروڈیوسر کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ واجد تو میری برائیاں کر رہا ہے اور میں ان کے ساتھ کام کرنے میں مطمئن نہیں ہوں جس کے بعد مجھے اس منصوبے سے پیچھ ہٹنے کو کہا گیا کیونکہ سنا جوید نے پروڈیوسر کو ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا واجد خان نے لکھا کہ میں نے آئیفا اور میس یونیورس جیسے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا لیکن مجھے سنا جوید جیسی بدتمید اور غیر پیشہ وارانا خاتون نہیں ملی میک اپ آٹس نے سنا کو مشوہ دیتے ہو لکھا کہ ادھکاروں کو دوسروں کے ساتھ کھیل کھیلنے کے بجائے اپنی ادھکاری پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اگر سنا جوید ساتھی فرکاروں کی عزت کرنا نہیں جانتی تو انڈسٹری کو بھی ایسے فرکاروں کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہیے جو پروجیکٹ کو بدنام کرتے ہیں